بریک کے بعد اگر پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اپڈیٹ ایٹ فور لیت پورا اونتی پورا میں این آئی این اے کاروائی کرتے ہوئے فیاض احمد ماغرے کی جائدات ضبط کر دی ہے سی آر پی ایف گروپ سینٹر پر حملے کیس میں یہ کاروائی کی گئی ہے یہ حملہ دسمبر دو ہزار سترہ میں کیا گیا تھا ایک خودکش حملہ ہوا تھا جس میں سی آر پی ایف کے پانچ جوان شہید ہوئے تھے جبکہ حملے میں جیش کے تین ملیٹنٹ بیمارے گئے تھے وہی نیوز ایٹ کی ٹیم کو پورا پہنچی سابق ملیٹنٹ کے جائدات کو قرق کیا یہ جو حملہ ہوا تھا دو ہزار ستارہ میں ہوا تھا یہ جو جاوی فیاض ماغرے تھا یہ اس میں بڑا کلپ رٹ تھا اور اس کو گریپتار کیا گیا تھا اور آج نیوز ایٹ کی ٹیم نے یہاں پر جو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ جو یہاں پر چھے دکانے ہیں اور پانچ مردہ جو زمین ہے اس کو سیل کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اللہ فل ایکٹیوٹیز کے تحت اس کے خلاف جو کاروائی کی گئے اور آج اس کی جو پراپرٹی ہے یہ سیز کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دکانے ان کو سیز کر رہے ہیں اور یہاں پر جو بورڈ ہے وہ نصب کیا گیا ہے اگر ہم بات کریں گے اس پیاض احمد ماغرے کی پیاض من ماغرے نے ملٹنٹو کو اس ٹائم سا دیا تھا جب گروپ سینٹر پر حملہ ہوا تھا اس دوران انہوں نے ملٹنٹو کی مدد کی تھی تو اس کے طاعت پھر اس کو گرفتار کیا گیا تھا اگر ہم اس انکونٹر کی بات کریں گے وہ انکونٹر دو دن تک چلا تھا اور اس میں پانچ سیار پی اپ جوان شہد ہوئے تھے اور ٹین آتنگوادی بھی اس میں مارے گئے تھے جن میں ایک بیرونی دخشت گرد بھی شامل تھا اگر ہم آج بات کریں گے چھ سال کے بعد آج نائے کی ٹیم نے اس کی پراپرٹی کو سیز کیا ہے جی ٹوینٹی ٹورزم سمٹ کے کامیاب نقاط سے نہ صرف وادی میں مقام سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ سیاحت سے جڑے افراد پر امید ہیں کہ یورپی ممالک کی طرف سے جاری کردہ تین دہائیوں کے سفری ایڈوائزری پر بھی غور کیا جائے گا اور اسے اٹھا لیا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے وادی کشمیر میں حالات بہتر ہوئے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ٹریول ایڈوائزری پر بھی نظر سانی کی جائے ان امید ہے کہ مختلف ممالک کے مندوبین اس ایڈوائزری کو اٹھانے کے لیے ان کی حکمتوں کو قائل کریں گے یہ بات قابل ذکر ہے کہ نوے کے دہائی کے عوائل میں جب ناروے کے کچھ سیاہوں کو ملیٹنٹو نے اغوا کر قتل کر دیا تھا تو کئی یورپی ممالک کی طرف سے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی تھی بسکلی جو جی ٹوائنٹی سمیٹ کشمیر میں ہو رہا ہے میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے کشمیر ٹوائنڈسٹری کے لیے جس بکیس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پری نائنٹیز آرہ میں یہاں پہ فورن ٹورسٹ کا بہت دفت فوٹ فال ہوتا تھا اور فورن ٹورسٹ جو ہے خاص کر یورپیانز اور امریکنز یہ بہت ہائی سپنڈنگ لوگ ہوتے ہیں اچھا خاصا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے تو ہماری جو ایکانومی ہے ہمارا جو جی ڈی پی ہے اس کو بہت زیادہ کنٹریبیوڈ کرتا ہے ان کا پیسہ اوہرال اگر کشمیر میں دیکھیں گے جو میں کشمیر کی ٹوریزم انڈسٹری یہاں کی مین سٹے آف آور ایکانومی کنٹریبیوٹس ٹوائی ایکسٹنٹ ٹو آور جی ڈی پی اور جابزی بہت ساری کریٹ ہوتی ہیں ٹوریزم انڈسٹری کی طرف سے آف کورس we have a ٹوریزم boom here ہمارے پاس اچھا خاصا فٹ فال ہے دولور سٹک ٹوریسٹس کا لیکن جو ہمارے پاس نائنٹیز سے پہلے فٹ فال آتا تھا یورپیانز کا امریکنز کا یا دوسرے فارنرز کا وہ اپنی اس لیے آتا ہے کیونکہ ٹراؤل ایڈوائزریز لگی ہوئے ہیں ٹراؤل ایڈوائزریز اس لیے لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان ممالک کی جو حکومتیں ہیں وہ سمجھتی تھی کہ یہ ایک disturbed area یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اب چونکہ یہاں پہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں یہاں پہ جی ٹوائنٹی سمٹ ہو رہا ہے کشمیر میں وہاں کے جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ خود دیکھیں گے on ground کہ everything is normal everything is peaceful and i am sure کہ government of india will also take it up with them وہ یہاں پہ ground پہ حالات دیکھ کے i am sure کہ they will decide to revoke these travel advisories with the result یہاں پہ اچھا خاصا فٹیوال ہوں کا foreigners کا خاص کر Europeans اور Americans کا جو ہماری tourism industry کو اور بھی آگے لے کی جا سکتے ہیں یہ جی ٹوری سمٹ ہے یہ ایک بہت بڑی پارسٹو سائنے سپیشلی ہمارے نے ٹور اپیٹرز کے لیے اور یہاں کے مہینشت کے لیے tourism کے لیے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا 90's تک یہاں پہ بار کا کتنا اچھا tourism تھا جو ملنم انٹرنیشنل ٹورس آتے تھے جو ہمیں ہاں کو ان کو ساری چیزیں پروائیڈ کراتے تھے جیسے یہاں پہ مہاوات پہ فلور آر فانہ ہے پاہل ہے ٹریکنگ روٹس ہے ایڈوینچر سپورٹس ہے ہر کوئی چیز جو ایک فورن ٹورس چاہتا ہے وہ ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور ایک فورن جو ٹورسٹ کے آنے سے ایک جو یہاں پہ جو ہماری اکنومی اس میں بھی ایک بھوم ہو جائے گا نمبر سیکنڈ اور ایک پاسٹو جو ہمارے انٹرنیشن بورٹس کھل جائیں گے اور جو ایڈوائیز لگی ہے کافی ساری کٹریز میں سپیشلی یوروپ میں لگی ہے یورس میں لگی ہے تو وہ لوگ بھی کھوڑ کھوڑ کریں گی جب 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 تمالی سمیٹ یہاں پہ ہو گیا تو ان کے تورسٹی بھی یہاں پہ آنے کے لیے تیار ہو جائیں اس پر ہماری کافی ہم لوگ امید رکھتے ہیں کہ اس سے جو ہمارا انبال ٹورزم ہے کشمیر کے لیے جو ہم انبال ٹورزم ہے یہاں پہ ان کو اچھی امید ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں جو پچاس سے ستر دل گیر سے یہاں پہ آئیں گے اپنے اپنے کٹریز میں ایک پازٹو میسیج دے کے اب آپ پر جائیں گے کہ ہم لوگ وہاں پہ رکیں سب کچھ ٹھیک ہے کافی سارے آپ محول میں بھی شدار آیا یہاں کا موسم آپ دیکھئے یہاں کی آپ فضائے دیکھئے تو ہر کوئی چیز ہم کو دینے کیلئے ایک ٹورزم کو یہاں پہ اور بے شک ایک پازٹو میسیج باہر جائے گی جی ٹو ون ٹی کے سمیٹ ہونے سے جو ایک خود میں ایک بہت بڑا قدم ہے اور بی سی سی آئی کے اعزازی سیکرٹری جے شاہ نے آج جمہو کا دورہ کیا انہوں نے جمہو کشمیر کرکنٹ اسوسییشن کے اندرداروں کے ساتھ میٹنگ کی ملاقات دو گھنٹے سے زائے جائے رہی زرائے کے مطابق جے شاہ نے جے کے سی اے کے کامکاش کا جائزہ دیا میٹنگ کے دورہ انہوں نے ایسوسییشن کو بزید بطارق بنانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ جمہو کشمیر کے اُبھرتے ہوئے کرکیٹرز قومی اور بینرقامی سطح پر اپنا نام روشن کریں حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم دکیرلا سٹوری نے زبردست تبدیلی مذہب اور لف جہاد پر ایک نئی بحث چھیر دی ہے یہ فلم کیرل میں ہونے والے سچی واقعات و مبدی ہے اسی زاویہ سے اس کا کشمیر وادی سے بھی کافی تعلق ہے سال انیس سو سر سٹھ میں سینگر شہر میں مہینہ لف جہاد کا پہلا کیسے پورٹ ہوا تھا جس کے بعد کشمیر پنڈیت کمیونٹی نے زبردست احتجاج کیا تھا پیش جمعوں سے سمیر پٹ کی رپورٹ مزیفتہ سال دا کشمیر فائلز کی باکس آفیس پر زبردست کامیابی کے بعد حالیا فلم دا کیرلا اسٹوری نے بھی باکس آفیس پر زبردست کامیابی حاصل کی ہے یہ فلم کیرلا کیا مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی تین نوجوان لڑکیوں کی کہانیوں کو بیان کرتی ہے جس میں بنیادی توجہ شالینی کی کہانی پر ہے جسے اغوا کیا جاتا ہے اور بعد میں اسلام خبول کر آیا جاتا ہے اس کے بعد شالینی کو بنیاد پرست بنا دیا جاتا ہے اور پھر اسے ایک دہشتگرد کے طور پر دائش میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا یہ صرف کیرلا میں ہی نہیں بلکہ جمہو کشمیر میں بھی اس طرح کے کیسز پائے گئے ہیں اس قسم کا پہلا کیس 28 جولائی 1967 کو اس وقت سامنے آیا جب کشمیری پندیت خاتون پرمشوری ہنڈو جو سری نگر میں حکومت کے زیر انتظام اپنا بازار میں سیلس نمائندہ تھی نے اپنے مسلمان ساتھی غلام رسول سے شادی کی تھی آٹھ روز پہلے کشمیری پندیت خاتون نے اسلام قبول کر کے نیا نام پروین اختر رکھا تھا محبت کی شادی نے ریاست میں ایک توفان برپا کر دیا تھا معروف کشمیری پندیت مسننف اور سماجی کارکون آشش کول نے 1967 کشمیر کا پرمشوری آندولن کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے تمام حقائق بیان کیے ہیں جو کشمیری پندیتوں کی طرف سے پرمشوری کے زبردستی تبدیلی مذہب کے خلاف شروع کیے گئے اس ایجیٹیشن کے دوران ہوئے تھے آج جو یہ پورے ہندوستان میں لف جہاد پہ ڈیبیٹ چھڑا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ صحیح سمائے ہے اس کی جڑ تک جانے کا ہندوستان میں پہلا آدھیکارک روپ سے لف جہاد کا قصہ 1967 میں کشمیر گھاٹی میں ہوا تھا جبکہ ایک ماسوم سی 16-17 سال کی بچی گھر سے نکلی جس کا نام پرمیشوری تھا اور وہ کبھی گھر لٹ کے واپس نہیں گئی اور باد میں ایسا سننے میں آیا کہ اس نے ایک مسلم لڑکے سے شادی کر لی اور پورا تنطر پورا ایڈمنیسٹریشن اس ایجیٹیشن کو سیبوٹاج کرنے میں لگ گیا تاکہ وہ بیٹی کبھی گھر واپس نہیں آئے اور ایسا ہی ہوا مٹھیور کشمیری پندتوں نے اس وقت اتنی منسکیول مائنوریٹی نے اس وقت پوسٹ بریٹیش انڈیا میں پہلی بار اتنی ایک مضبوط ایجیٹیشن کی that bought انٹائر کشمیر to a grinding halt اُس آندولن کے دو نارے تھے ایک پنج نارے پانڈوادے اور چھٹا نارہ جائہند اور دوسرا نارہ تھا ہماری بیٹی واپس کرو وہ ایجیٹیشن اتنی اثر دار ہوئی کہ سنٹر تک ہل گیا اور اُس وقت کے ہوم مینسٹر کو خود کشمیر آنا پڑا اور انہوں نے آدھیکارک روپ سے اُس ایجیٹیشن کو سیبوٹاج کیا انہوں نے وادے کیے جس میں سب سے بڑا وادہ تھا کہ وہ بیٹی واپس گھر لوٹ کے آئے گی نہ ان کی کیے ہوئے وادے کبھی پورے ہوئے جو کشمیری پندیتوں کے ساتھ میں اٹراسٹیز ہوتی تھی ان کو ختم کرنے کے وادے تھے نہ وہ وادے کبھی پورے ہوئے اور نہ وہ کشمیری پندیت بیٹی کبھی واپس ہے آشش کول کے والد رتنلال کول نے سال 1967 میں کشمیری پندیتوں کی طرف سے شروع کیے گے احتجاج میں حصہ لیا تھا انہوں نے کہا کہ مسکورہ احتجاج 25 دن سے زیادہ جاری رہا حتیٰ کہ مرکزی وزیر داخلہ کو سری نگر کا دورہ کرنا پڑا تھا انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ایجیٹیشن کو کچھ خود غرض لوگوں نے ہائی جیک کر لیا جس کے نتیجے میں اس کا خاتمہ ہوا لگ سا ہے کہ یہ پہلا لاو جہال جو کشمیر میں ہوا ہے یہ کافی 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 نا انچائیوں پر چڑھا تھا اور کشمیری پندیت پہلے بار ہم چھوٹے تھے لیکن اکنی یونیٹی میں کبھی نہیں کٹے ہوئے تھے اسمبل ہوئے تھے اس کے خلاف یہ لاو جہال جو تھا کشمیر میں پہلا شاہر لاو جہال رہا ہوگا اور فورسیبلی اس کو اٹھا کے لے گئے اس اپنے گھر سے شاہر لینے ہوا کشمیری پندیت اس وقت کی حکومت اور پولیس پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے معاملے کو دبانے کی کوشش کی اور پندیتوں کو وادی کشمیر میں ریپورٹ ہونے والے اس پہلے لاو جہال کہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت نہیں تھی وہ وادی کشمیر میں روے کی دہائی میں پندیتوں کے مائیگریشن سے پہلے اور بعد میں اس قسم کے واقعیت کی حوصلہ افضائی کے لیے بھی حکومت پر الزام لگاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب وہ حکومت سے ایسے واقعیت کی حوصلہ شکنی کے لیے قانون بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں کشمیر فائلز کی طرح دا کیرلا سٹوری نے بھی اس دیش کے لوگوں کو جھنجور دیا ہے جو وہ ایک چھوٹا سپنا دیکھتے تھے اس سپنے سے ان کو ہٹا کر انہیں سچائی کا آئینہ دکھایا ہے دا کیرلا سٹوری صرف کیرلا کی کہانی نہیں ہے سچمانی تو یہ پورے بھارت برش میں کئی ورشوں سے ہو رہا ہے بنانا چاہے اس کے لیے بھائی اس کے لیے سیوئر پنیشمنٹ زدو لو جہاد کے گھران یہ لا ہونے چاہیے تاکہ وہ لوگ کم سے کم یہ چیز کرنے سے پہلے سو بار وہ سون چاہیے کہ نہیں ہم پھر جائیں گے کھل کو جو لوگ لو جہاد کرتے ہیں ان کے خلاف ان کا کہنا ہے کہ ایک بعض آپ کا ایک کانون بننا چاہیے سخت کانون بننا چاہیے جس کا سختی سے پالن ہونا چاہیے اور لو جہاد کی جو شکایتیں نہ صرف کشمیر میں کیرالہ میں یا باقی جگہوں پہ بھی ہو رہے ہیں جس کو ابھی تک فلم میں نہیں دکھایا صرف کیرالہ اور کشمیر ہی دکھایا لیکن باقی جگہوں پہ بھی ایسے انسیڈنس ہو رہے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے کٹھور کاروائی ہونی چاہیے کٹھور کانون بننا چاہیے تب ہی اس بددت سے نجات مل سکتی ہے کیمرہ میں صاحبہ کے ساتھ میں سمیر بیٹ نیوز ایٹین جمہ ال جی منوز چنہ نے زیستہ دیوی مندر سوینگر کے دورہ کیا ماتا زیستہ کی یوم پیدائش وارشک مہا یگے کے احتمام کیا گیا تھا اس موقع پر سنستان کی میکزین زیستہ سندیش کے نوے ایڈیشن کا اجرہ کیا گیا سنستان کے صدر بھارت پھشن بھٹ اور جنرل سیکرٹی راکیش چلالی کول کو زیستہ سمنات سے نوازہ کیا زیستہ پریسر میں مذہبی پر چملہ رایا گیا ڈاکٹر ابشے گپتہ اکاؤنٹ جنرل جمہ کشمیر اس موقع پر مہمانے خصوصی تھے زیڈی پی سی کے صدر بی بی بھٹ نے تمام مہمانوں کا شکریہ آدھا کیا اور زیستہ سندیش کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا عظم کیا اس موقع پر سرندر امباردار اور سنجے سراف بھی موجود رہے کاری کرتا ہے ان کو سمانت کیا زیستہ سمانت دے کر ایک ہمارے ادکش بھارت بشن بھر جی اور دوسرے ہمارے جو مہستچیو ہے شریر راکیش کول جلالی جی تو شام کے چھے بجے حوان آرمب ہوا کل نو تاریخ سے اور آج ساڑھے بارہ بجے تک یہ حوان چلتا رہے گا اس کے بعد پورنا ہوتی ہوگی جس میں سارے یہاں کے لوگ آئیں گے تو پورنا ہوتی میں وہ باگیدار رہیں گے اس کے بعد پرشاد وطرن ہوگا یہ ہم ہر سال اسی طرح سے مناتے ہیں اس اوسر پر ہم پربو سے پرارثنا کرتے ہیں ماتا سے پرارثنا کرتے ہیں کہ یہاں پر جو واتاورن انیس سو نبے سے پہلے تھا وہ پھر سے آئے جیسے ہم یہاں پر بائی چیرے سے رہتے تھے ایسا ہی ماحول پھر سے آئے ایک دوسرے کے اچھوں میں شریک ہو کر ہم سب یہی کامنا کرتے ہیں ماتا سے اس دن جو ٹوریزم ہے جو ٹوریسٹ ہے ان کو بھی ایک بہت ہی اچھا مندر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس جگہ کا بھی ایک پرموشن ہو جاتا ہے اور یہ ایسی جگہ ہے جو یہاں پر آتا ہے ماتا سب کا کلیان کرتی ہے سب کا جان رکھتی ہے تو یہ وشکلوں کا بھی دیان رکھے گی ماتا ہماری یہ ہمارے کشمیر کے لوگوں کا بھی دیان رکھے گی یہاں پر جو جب ہم کشمیر بولتے ہیں کشمیر کے لوگوں کا اس میں ہم یہ نہیں بولتے ہیں پندیت اس میں ہم پندیت نہیں بولتے ہیں اعلیٰ کی کشمیر کے پندیتوں کا کلیان ہو ہمارے جو منتر ابھی چاہ رہے ہیں اس میں کوئی ایسا منتر نہیں ہے کہ جس میں کشمیری پنڈیت کے لیے الگ سے کوئی منطر کیا گیا ہو اس میں جگت کلیان اور اس پاون بھومی جو ہماری پاون بھومی ہے کشمیر کی اس کے لیے جتنا بھی بھگوان سے مانگ سکتے ہیں ماتا سے ہم مانگ سکتے ہیں اسی کا اچارن یہاں پر ہو رہا ہے اور ہم سب کی منوں کا منہ ہے کہ وہ جو پرانے دن تھے جس میں ایک بھائی چاہ رہا تھا جس میں ایک دوسرے کے لیے درد تھی ایک عزت تھی لوگوں کی وجہ سے شاید ماحول خراب ہو گیا تو آنے والا کل ہم یہی ایکسپیک کر رہے ہیں کہ ہر سال ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ یہاں کا ماحول اچھا ہو یہاں کا بھائی چارہ اچھا ہو خون خرابہ کام ہو ہمارے جو جو جوان ہیں جو بیٹیاں ہیں وہ اچھے کاموں میں انڈلج ہو جائیں یہی کامنا ہے یہاں کی جو منیجمنٹ ہے اس نے بڑی سندر ویوستہ بنائی ہے لوگوں کو ٹھہرنے کی بھی ویوستہ ہے مندر بھی انہوں نے پہلے سے اور اچھا بنایا ہے اور یہ جو ہون آج ہے اس ہون میں آپ دیکھ رہے ہیں کافی بڑی سنکھیا میں یہاں لوگ آئے ہیں لوگوں نے ہون میں پارٹسپیٹ کیا لوگوں نے ہون میں بھاگ لیا ہے اور وشو کی شانتی کے لیے جمہو کشمیر کے کلیان کے لیے جمہو کشمیر میں حالات ٹھیک ہو جائے یہ ایک سانسکرتک اور یگی یہاں ہوا ہے میں بھی اس یگی میں سملت ہونے کے لیے یہاں آیا ہوں بہت خوشی ہو رہی ہے جب کافی بڑی سنکھیا میں لوگ یہاں اس کارکرم میں اپستت رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور میں یہاں کی منیجمنٹ کو یہاں کی جو جشتہ دیوی ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ کو بدائی دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پرکار کا یہ سالانہ جو یہاں پرو ہوتا ہے اس پرو کو خوب دمدام سے منے